نمشکار میں ہوں پرمود اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دیساڑکناما.com اس سمع میں میں موجود ہوں روتک لوگ سباک شیطر کے حلکہ بیری میں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں تصویریں بیری کی اناجمنڈی ہے جہاں سے کسان ہے وہ گہوں لے کر کے آنے لگ گئے ہیں اور پچھلے چار یا پانچ دن کی میں بات کروں تو اچھی خاصی آوکھ ہے وہ اس اناجمنڈی میں ہوئی ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آس پاس اس علاقے میں گہوں کی فصل کیسی ہے میرے ساتھ تمام سارے کسان موجود ہیں میں ان سے چچا کرتا ہوں کیونکہ ان دنوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گہوں کا سیجن ہے اور جو کسان ہے وہ اپنا اناج ہے سال بھر کی جو محنت ہے اس کو لے کر کے اناجمنڈی میں آتے ہیں تو ان کو اپنی محنت کا پورا فل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اس کے بعد میں بات چناؤ کی بھی کروں گا سر کیا نام آپ کا آم بڑکار تو آپ کہاں کے رہنے والے جی تو کیسی ہے فصل اس بار کتنا جھاڑ ہوا ہے آپ کا پسند اچھی ہے اگر بات کریں مالو ایک اکڑ میں تو کتنا کمیٹل کے ہوا ہے مالو ایوریج کیا مانتے ہیں دیکھو جی ایوریج پچاس من کے قریب ہے پچاس سے چاری سوٹ پچاس کے قریب تو پھر یہ مالو اچھی فصل اچھی بم پر مالو اچھی ہے اگر چناؤی فصل کی بات کریں تو چناؤ کو لے کر کیا مول ہے دیکھو جی ابھی کچھ نہیں پتا یہاں کوئی مول نہیں بنایا ابھی وہ تو ٹیم بٹا ہوگا تو اس سرکار نے کچھ کام کیے ہیں یا پورو میری کچھ جلگی جی دو ایکڑ پٹواری بلا کر اس طرح ہی دیکھ جیا بھائی شنطو پہنچا دے منہ کچھ نہیں ملیا کسانوں کو مواجہ بھی نہیں ملا ہوگا نہ میرے کو نہیں ملیا تو دو ایکڑ فصل آپ کی جلگی تھی ہاں ہاں کھٹم ہوگی جی پانی سے جی پانی سے مواجہ نہیں ملا نہیں جی تو اگر چناؤ کی بات کریں تو آپ کے جو یہ کہیں گے کی جو کیا مددے ہیں کیا بڑی سمسیاں ہے آپ کے سلام نہیں بتا سکتے اس کے بارے ہم جی ہم میں تو کچھ بتا نہیں سکتا اور یہ جتنی جنتا کڑی اس سے بات کرو جی دنے والا جی آپ کیا نمیشور سرطہ سنگھ انکلوی سے ہوں سور اکلو ہم سرسوں کے ہم سرسوں نے بکری ہماری جبکہ یہ بانو آنے کے لیے ہم نے دو مہنے ہوگے گھنگتے ہوئے دو مہنے گھنگتے ہوئے پھر اب سرسوں نے خریدی داری ہماری بہت پریشان ہے کسان پریشان ہے کسان پریشان ہے ایک دم سے پریشان ہے کسانی سرکار سے تو پسل اس بار ٹھیک آپ کی ہاں پسل ٹھیک ہے دوائیوں مکڑ پڑ ہے دوائی جی بلوری کی دوائی ہے ایک کی لے کی ایک کی لے کی اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا اس میں ڈبل دوائی مانی پڑتی ہے دوائیوں میں گپلا ہو رہا ہے دوائیوں میں گپلا ہو رہا ہے چناؤ کی ہم بات کریں جو لوگ سبا چناؤ ہونے ہیں بارہ مئی کو ہریانہ میں تو چناؤ کو لے کر کیا ٹیسٹ ہے کسانوں کا کسان کا کیسا ایم پی چاہتے ہیں کسان دیپ اندر جو ساتھ آتے ہیں دیپ اندر نے کام کیا سرکار کی بات کریں تو یہ سرکار نے کچھ کام نہیں کیا ہم تو کسان کے لیے کسان کو پریشان کر رہی ہے یہ سرکار کسان کو پریشان کر رہی ہے کسان کو پریشان کر رہی ہے کسان بتاؤ کوٹ کا تحریہ تکر لگائے گی یہ اپنا کام کرے گی یہ کی کام ہو کوٹ کا تحریہ جیسے بہت پریشان ہو رہا ہے زمیدار تینکیو ہنجی آپ کیا نا مسئل ہے جو گندر دی تو آپ کانگرینے والے ہیں باگپور باگپور تو کیسی ہے فصل آپ کی فصل بڑی ہے جی بڑی ہے تو کوئی دکت آ رہی ہے کسانوں کو اناجمنٹی میں کسانوں کو دکت آ رہی ہے جی اور ریٹ کیسے مل رہا ہے فصل کا ریٹ کیا اس بار فصل کا ریٹ ہے جی ٹھارہ سو چاریس روپیے گیوں کا تو اس میں مال لو آپ کا خرچہ پورا ہو رہا ہے سرکار کہہ رہی تھی بھی ڈبل کریں گے کسان کی آندن تو کچھ ڈبل ہونے کا لگ رہا ہے امید لگ رہی ہے کہ ڈبل ہو جائے گی یا کسان کا جو خرچہ ہے کتنا خرچہ آتا ہے اس گہوں پہ اور ٹوٹل ہم بات کریں تو اس پہ خرچہ نہیں نکلتا ہے جی خرچہ تو ڈبل لگ رہا ہے جیسے آئیوگ بول رہا تھا ناثن پنشاہ اس کے لئے تو وہ لگو ہو نے سے کسان کا دکٹر سوامی ناثنہ یوگ ہاں جی وہ لگو کا آپ کیوں انسرے تھے کچھ نہیں آسی آگے میرے کچھ نہیں کچھ نہیں کھو راجندر شنگہ جی راجندر جی کہاں کے رہنے والے ہم کوچھی گاؤں سے تو کیا کسانوں کو کیا پریشانی آ رہی ہے اگر گیوں کی بات کریں تو کسانوں کا جو لگت ملے وہ پورا ہو رہا ہے انکم بڑھ رہی نہیں نہیں بہت گھاٹے میں چل رہا ہے مطلب خات مہنگا ہے ڈیزل مہنگا ہے پٹرول مہنگا ہے مطلب جو مزدوری ہے اٹھانے کی لگانے کی یہ کافی مہنگی ہے اور یہاں بیری منڈی میں ناز منڈی میں پرشاہ سن کا ایک پرشنڈ بھی کوئی ڈیسپلی نہیں ہے کسانوں کے پرتی نہ کوئی بھاؤ ہے نہ من سمان ہے اور نہ ہی کوپٹ کرتے نہ فسل بکتی تو کسانوں نے کافی پریشان ہے کافی ایک سو بیس پریشنڈ پریشان ہے اگر چناؤ کی بات کریں تو چناؤ کو لے کر کیا مول ہے آپ کے اس علاقے یہ مول ہے کہ میں مدیش یہ کسان کافی پریشان ہے دکھی ہے اور اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ بعض پاس یہ ہاتھ جوڑ کے پینڈل چھوٹوڑ کی کوشش کر رہے ہیں میری دیئے بات ہے اس سے سبابہ کیے بھائی لانے تو بادپا نے کہا تھا کہ کسانوں کے آئے ڈبل کر دی جائے گی گھٹگی جی کافی کافی گھٹگی مطلب کہنے کی باتیں ہیں رڈ جیو ہے کوہرز لڈبڑی آنیا اس سرکار کا جو مانگا جھوٹے وادین کے جھوٹے سے سوگلے بکواس کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کسانوں کو بنی پیٹ پیسے کا نہیں ہے بنی پیٹ نہیں ہے جی آپ پہ کیا نامی سر تو آپ کیا کرتے ہیں میں ابھی کھیتی بڑی کرتا تو کیا مول ہے چناؤ کو لے کر ہم بات کریں تو چناؤ کا مول دی پندر اپکس میں ایک طرف آج بلکل دی تو یہ آپ کا جو بیری الکا یہ کون ہے رگویر سنگھ کادیاں کادیاں کتنے کتنے بار سے ویدائک ہیں تو یہ آپ کے ویدائک کام کرتے ہیں اس علاقے میں تبیل لگاتار بن رہے ہیں کام تک رہے ہیں جب بنا کام کون بنے گا بنا بگر کام کے کوئی ویدائک تھوڑا بنا گا باقی کام کھو بکریا جی اس سرکار کی بات کریں اس سمت کو جیرو ہزیس کا کوئی ہو نہیں بلکل نہیں تو کیا اب اگر کوئی سمسیاں اگر آپ بتائیں آپ کے بیری کی سب سے بڑی سمسیاں تو کیا ہے سمسیاں ساری ہیں بنا سمسیاں کو ہے بیدائی کی سمسیاں پانی کی دو گھنٹا لائٹ لائٹا ہم تینا پہلے چوبیس چوبیس گھنٹا لائٹ رہا کرتی لائٹ رہی نا کچھ بھی نہ رہا اور تک دیپندر اڑھا جی تا جی ایک طرف بلکل جی سر آپ سے بھوگی بات ہاں علی جی بیجندر نام ہے جی ہاں جی تو کیا مولے سرچناؤ کو لے کر ہاں دیپندر اڑھا گئے جی دیپندر کا یہ ہاں دیپندر کا یہ تو کیا کیا ایسا ہے دیپندر میں کہ جو یہی علاقہ ساموہ کام کروا رکھیں جی ہاں یارے کے کام اس نے کو جانتا نہ اور پیچانتا نہ ہاں نہ کوئی دیپندر کدا ہوگا کدنا دیپندر ہزی سے مولاک دوات دیپندر کا تو چھوٹا بتا بھی ایسی کپڑا پکڑی اس کو بلا لیے اور نیتا ہے یہ بلوگو آپ نے پاس بھی نہیں آنے دیتے بات بھی نہیں کرتے دیپندر کھین کہ یہ گیپ ہے آج یہ بہت بڑا گیپ ہے اس کی سادگی کا نرمائی کا بہت بڑا گیپ ہے اور جو نیتا ہے وہ آدم آدمی بات بھی نہیں کرتے اور یہ آدم آدمی بات کرتا ہے دیپندر یہی خاصیت ہے مجید میرے آنوب نام مجید تو آنوب جی آپ کیا کرتے ہیں میں زمیدارہ کران تو کیا چناؤ کی بات کریں تو کیا مول ہے کیا چاہتا ہے یہاں کا مد آتا چناؤ کا مول تو یہ دیپندر کا یہ ہے دیپندر کا یہ مول ہے تو دوسری اگر پارٹیوں کی بات کریں بارتی جنتہ پارٹی نے اروند سرما کو ٹکٹ دیا ہے اروند سرما کا کیا رہ گا اس علاقے میں کچھ نہ رہی جی اس کا جمانہ جبت ہونی ہے ہاں یہ دیپندر جی کی جیت تھی پچھلی بار کچھ زیادہ تھی بکا تھوڑا فرق پڑے جاگا لیکن جی تو نہیں کیا ہاں 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 جی کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ان سے بھی ہم چرچہ کریں گے کیونکہ سر کیا نام آپ کا میرا نام ستپال ہے جی یہ کٹے اٹھا رہے ہیں میں پیچھے کر اس کو ہاں جی سر ہاں جی ہاں جی ہاں جمیدارہ کرتے ہیں ہم بھی کسان ہیں میں آٹھ دی بھی ہوں جی کسان بھی ہوں اور کرمچاری بھی ہوں ساری چیزیں ہاتھ ہاں آپ کے چناؤ کے موڈ سے ہم تینوں چیزیں کور کر لیں گے کیا مول ہے چناؤ کی بات کریں تو چناؤ چناؤ ملا جہاں مالکر میں دیو پہل آلتا بھی تو ایک طرف نہیں ہے نہیں ایک طرف نہیں ہے جی کٹے بھی کونے ایک طرف پورا اینڈیا ہے مقنے ملا جلے ہیں تو کیا کیا مددیں ہیں یہاں اس علاقے کے مدے کام کا وکاس کائی ہے جی وکاس کام کا وکاس کائی ہے وکاس کار رہا کھا اڈان دیکھتا ہے دیکھ لے دیکھ لے پاہ دیکھ لے اور اڈان دیکھ لے بارچہ دن تا کہہ گی مالی تین سلسمن لے تینے تو ارمین سرما کو ٹکٹ دیا ہے کیا رہے گا ارمین سرما ہم نے دی پندر کی دیا آنگا بھائی سارا کام کر دیا دی خلا پیر امدھا کہ میں آنجی آپ کیا کر رہے دیں تو آپ کیا کر رہے تھے دنکر جی کیا کہ گئے گئے تو بھی شادی کروائیں گے نا وہ کچھ نہ کہا گئے دی پندر کی بوٹ دیں گے تو دی پندر نے کام کیا آپ کی سلاکھ میں سارا یہ کر رہا ہے بھائی ڈاکٹر ارمین سرما کو ٹکٹ دیا بھارتی زندہ پارٹی نے ان کا کیا رہے گا کچھ بھی نہ رہا ہے آپ کی سلکے میں ہاں جی لوگ سبا میں جبت مرحب ایسا ڈاکٹر ارمین سبا میں اس نے نا شرسمن لیتی نا کیوں مالیتی بہتا تو کسانوں کو دکھت ہو رہی ہے ناج منڈی اور کسیتی بھاریا وہ بھی دکھت ہو رہی ہے وہ بھی دکھت ہو رہی ہے یہ کتے دیا پاس آ لوگیا مرحب بیری الکام ہے دی پندر نے اس نے بیجی پینے ایک روڑہ ایسا لایا ہے کچھ بھی نہ ہویا یہ اڈای گا کرمات سے سارا کریا ہے ہوا ہے یہ تھا میرے ساتھ اس بیری ناجمنڈی میں جو موجود کسان تھے جنہوں نے کہا کہ کسانوں کو ان دنوں فسل بیچنے کے لیے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو چناؤں کی ہم بات کریں تو بے باقی سے کسانوں نے اپنی رائے رکھی ہمارے ساتھ بلگتار بنے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک یا ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں تمہارے پیج کو فولو کرنا نہ بھولے بہت بہت شکریہ